موسیقی میں ہوں سابر شاکر آپ دیکھ رہے ہیں آج کا سب رنگ جعوید قاضی کے ساتھ جی دوستو اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں جعوید قاضی یوٹیوب چینل اور میں نے یہ سلسلہ اب شروع کیا ہے کہ کچھ ویڈیوز بنا کر آپ کے حتمت میں جو ہے وہ دیورنگ نوویک ایک دو جو ہیں وہ ضرور پیش کرو صرف میں اکیلہ ہی نہیں میرے ساتھ افتخار چہدری صاحب جو ہیں وہ بھی اس کام میں شامل ہیں تو کبھی میری اکیلی اور کبھی ان کے ساتھ جو ویڈیوز ہیں وہ آتی رہیں گی میرے چینل کو ذرا سبسکرائب کر دیں اور لائک بھی کر دیں آج میں جو ویڈیو آپ کی خیتوں میں پیش کر رہا ہوں یہ ہے کہ آج پورا دن ایک شور مچا رہا ہے لاہور مارڈل ٹاؤن میں شاباز شریف صاحب کو نیب گرفتار کرنے آ رہی ہے پولیس جو ہے وہ وہاں پر بہت تعداد میں موجود ہے نون لیگ وانوں نے تو یہ بھی کلیم کیا ہے کہ جی پولیس نے ناٹھی چارج بھی کیا ہے لیکن میڈیا جو ہے اس میں یہ خبریں آئی ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی لیکن وہاں جب نیب کی ٹیم پہنچی ہے تو وہ گیٹ پر جو گارڈز ہوتے ہیں ان کے کمرے میں بیٹھ کر اورنج اور چاہے پی کر وہاں سے واپس آگے ہیں انہوں نے کہا جی کہ ہمیں کرونا کی وجہ سے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر یہی نیب یا پولیس جو ہے وہ کسی غریب کو پکڑنے جاتی تو نہ وہ بڑے گیٹ دیکھتی نہ کوئی گارڈ دیکھتی اور نہ ہی گھر کے دروازے دیکھتی سیدھے اندر داخل ہو جاتے اور جو بھی مطلوبہ شخص ہے اس کو پکڑ کے باہر لے آتے لیکن پاکستان کی پولیس جو ہے اس کے بارے میں تو یہ مشہور ہے کہ ان کو پہلے پتہ لگ جاتا ہے کہ ڈکیٹی جو ہے وہ کہاں ہونے لگی ہے اور کس نے کرنی ہے تو کیا ہماری ایجنسیز جو ہیں وہ اتنی کمزور ہیں کہ وہ نیب کو یہ انفرمیشن نہیں دے سکی کہ شہباز شریف صاحب گھر میں ہیں یا نہیں ہیں اور پھر ایک سلسلہ چلا چلا آ رہا ہے کہ بڑے فراڈ ہوتے ہیں بہت بڑے بڑے وائٹ کارر کرائم جو ہوتے ہیں اور پھر بعد میں زمانتیں ہو جاتی ہیں اور لوگ جو ہیں وہ باہر آ جاتے ہیں اس کی ایک مثال نہیں بہت ساری مثالیں موجود ہیں جیسے آپ جانتے ہیں کہ ساگڈار صاحب جو ہیں وہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جناب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی تصویریں بھی بڑی وائرل ہو رہی ہیں باہر سڑکوں کے کنارے میں بیٹھ کے چاہوائی بھی پی رہے ہیں اور ان کے بچے جو ہیں وہ بھی وانٹڈ ہیں لیکن وہ بھی یہاں پر موجود ہیں شہباز شریف صاحب کے جو بیٹے ہیں سلمان شہباز وہ بھی باہر ہیں تو فیملی کی ایک ہسٹری ہے لیکن ہماری ایجنسی جو ہیں ان کو انفرمیشن ہونی چاہیے کہ شہباز شریف صاحب مارڈل ٹاؤن میں موجود تھی یا نہیں اور نیب جو ہے اس کو بھی ایجنسی کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہیے اب جو ہی نیب وہاں سے ریوانہ ہوئی مطلب کہ گرفتاری کے بغیر تو مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہیں وہ تشریف لاتی ہیں اور ایک تھوائندار جو ہے وہ تکریر کہلیں اس کو یا بیان کہلیں وہ پہنگتی ہیں انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ نیب کو چاہیے کہ جو پاکستان کے وزیراعظم ہیں عمران خان صاحب ان کو گرفتار کرے کیونکہ وہ بہت بڑے چینی چور ہیں اور ان کو نہ جانے اور کیا کیا کچھ انہوں نے کہا ہے لیکن یہ جو ہیں ایک دوسرے پر اس قسم کے جو الفاظ ہیں وہ استعمال کرتے رہتے ہیں لیکن میں صرف یہ گلہ کرنا چاہا رہا ہوں کہ اگر یہی چھاپا کسی غریب کے گھر پڑتا تو وہ پھر آپ کو پتا ہے کہ رات کو تھانے میں اس کو دو چار جب لگتے تو وہ سب کچھ اوگل بھی دیتا ہے لیکن ایلیٹ کلاس جو ہے ان کو بڑے عدب اور عزت کے ساتھ نوٹس بھیجا جاتے ہیں بلایا جاتا ہے اور وہ پھر بھی حاضر نہیں ہوتے اور نائب جو ہے وہ بے بس ہے نہ جانے ہمارے ملک میں یہ قانون جو ہے نائب کا یا دوسری جو ایجنسیز ہیں انویسٹیگیٹیو ایجنسیز ان کا یہ جو رد عمل ہے یہ کب تک چلتا رہے گا کہ جو قانون ہے وہ صرف حرکت میں آتا ہے غریب کے لیے اور صرف قانون جن کو بچاتا ہے جن کو عدالت زمانتوں پر چھوڑ دیتی ہیں وہ صرف ایلیٹ کلاس کے لیے ہیں تو میں آج بڑا محسوس کر رہا تھا کہ ہمارے ملک میں یہ کیا ہو رہا ہے کیا جنگل کا قانون چل رہا ہے ہمارے ملک میں کاش کہ ہمارے ملک میں قانون جو ہے وہ سب کو برابر دیکھیں اور سب کو جو اعتصاب کا ایک عمل ہے اس سے سب کو برابر گزارے وہ پی ٹی آئی کا ہو پاکستان پیپل پارٹی کا ہو مسلم لیگ نواز کا ہو یا کسی بھی پارٹی کا اس کے ساتھ تعلق ہو تو ان کو اعتصاب کا جو عمل ہے اس سے بلکل برابر رکھ کر ان کو گزارنا چاہیے تو امید کرتا ہوں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں یہ گرفتاریاں اپوزیشن کی تو ہو رہی ہیں لیکن جو حکومتی پارٹی میں بیٹھی ہوئے ہیں کچھ لوگ ان کے بھی بڑے نام جو ہیں وہ نیب میں آئے ہوئے ہیں تو ان کو بھی گرفتار کیا جائے گا اور ان کے خلاف بھی قانونی چارہ جو ہے وہ عمل میں لائی جائے گی اللہ حافظ موسیقی موسیقی